اسلام علیکم دوستو میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آصف علی ٹی وی دوستو حقائق کی دنیا میں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا میں پہلے مرغی آئی تھی یا انڈا کون گول ہی کیوں ہوتا ہے بل فائٹنگ میں سانڈ لا رنگ کا کپڑا دیکھ کر کیوں بھڑک جاتے ہیں یا پھر آپ ملا چاہتے ہیں کسی ایسے شخص سے جو ایک لاکھ اٹھائیس ہزار کلو گرام کا وزن کھین سکے تو چلیے بناخی سے تاخیر کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں فیکٹ نمبر ون کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک ایسا بھی درخت موجود ہے جس کا فوضلہ بھی مہنگت دام و فروخت ہوتا ہے ہم بات کر رہے ہیں مرکو کے کسانوں کی جو اپنے جارور کا فوضلہ بیج کر کروڑوں روپے کماتے ہیں ساؤت ویسٹ مرکو اور الجیریا کے کچھ علاقوں میں ارگن نام کا ایک درخت پا جاتا ہے جس کا پھل کھانا یہاں کی بیڑ بکرییں بہت پسند کرتی ہیں مرکو کی یہ بکرییں پیڑوں پر چڑھنے میں بھی ماہر ہوتی ہیں یہ بکرییں پھل کھانے کے بعد اس کا گودہ تو بچا جاتی ہیں لیکن بیج کو فوضلے کے ساتھ خارج کر دیتی ہیں کسان ان بکریوں کے فوضلات کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان سے بیج نکال لیتے ہیں اور اسے بھون کر ارگن کا تیل نکالتے ہیں جو کارسمیٹک انڈسٹری میں بہت مہنگے دام و فروخت ہوتا ہے اس کے ایک لیٹر کے تیل کی قیمت ایک لاکھ چالیس ہزار روپے ہے اگر درختوں سے پھل خود توڑنے کا کام کیا جائے تو یہ درختوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس لیے زیادہ تر قسان درختوں پر بکریوں کو ہی چڑھنے دیتے ہیں فیکٹ نمبر ٹو دوستو مجھ سمیت بہت سے لوگ عمیشہ سے ہی ایسا سوچتے ہوں گے کہ اس دنیا میں پہلے مرگی آئی یا پھر انڈا اس وطیرے کا پتہ مہرین نے بلاخل لگا ہی لیا ہے کیونکہ اس دنیا میں پہلے مرگی آئی تھی مہرین کے مطابق مرگیوں کے انڈوں میں ایک ایسا پروٹین پا جاتا ہے جیسے محض مرگی ہی پیدا کر سکتی ہے اس لیے یہ کلیم کیا جا سکتا ہے کہ پہلے مرگی آئی فیکٹ نمبر ٹری یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہوگا کہ تاش کے پتوں میں چار راجہ ہوتے ہیں لیکن ایک بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگی وہ یہ کہ ان میں تین راجہوں کی تو موچے ہوتی ہیں جبکہ ایک راجہ کینگ آف دا ہرڈ کی موچے نہیں ہوتی اس کے آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے دی گارڈین کے مطابق شروع میں اس بادشاہ کی بھی موچے ہوتی تھی مگر ایک بار ڈیزائنر اس کی موچے بنانا بھول گئے اس لیے اب اس کی موچے نہیں ہوتی فیکٹ نمبر فور کیا آپ جانتے ہیں سپین میں ایک ایسا خطناک کھیل بل فائٹنگ بھی کھیلا جاتا ہے جس میں لا رنگ کا کپڑا دیکھ کر سانڈوں کو بڑکایا جاتا ہے ان کے غصے کا امتحان لیا جاتا ہے سب کو ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ سانڈ لا رنگ کا کپڑا دیکھ کر ہی بڑکتا ہوگا مگر ایسا آرگز نہیں ہے یہ ایک وہم ہے دراصل دیگر جانوروں کی طرح سانڈ بھی کلر بلائنڈ ہوتے ہیں وہ لال تو کیا کسی بھی رنگ میں فرق نہیں کر سکتے لال کپڑے پر بھڑکنا دراصل را رنگ نہیں بلکہ لال کپڑے کو ایک خاص طریقے سے ہلایا جانا ہے جب ایک مخصوص طریقے سے لال کپڑے کو ہلایا جاتا ہے تو وہ غصے سے غزبناک ہو جاتا ہے فیکٹ نمبر فائیب دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ کونہ ہمیشہ گول ہی کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ ہوتی ہے گلائی میں کنکریٹ کی پکڑ زیادہ مضبوط رہتی ہے کیونکہ ہر ایک عزے پر برابر کا دباؤ پڑتا ہے جو اس سٹرکچر کو تھامے رکھتا ہے اور کونہ کے گول ہونے سے ہی اس کی مٹی نیچے نہیں دھنستی اگر کونہ کو چکور بنا دیا جائے تو اس کی ہر ایک دیوار پر زیادہ فورس لگے گی جس وجہ سے کونہ کی مٹی دھنسنے کے امکانات زیادہ ہوں گے اس لیے کونہ کے ہمیشہ گول ہی بنا جاتا ہے فیکٹ نمبر سکس ون این اولی نام کا یہ کچھوہ دنیا کا ایک ایسا اکلوتا کچھوہ ہے جو دو سدیوں تک جیا اس کی پدائش ہوئی تھی سال سترہ سو پچاس میں اور دوزار چھے میں یہ مر گیا یہ کچھوہ پورے دو سو چھپن سال تک جیتا رہا آج تک کوئی بھی کچھوہ اتنا زیادہ نہیں جی پایا فیکٹ نمبر سیون ایکواڈور میں ایک بلند پہاڑی کی چوٹی پر ایک جھولہ لگا ہوا ہے اس خطناک جھولے پر کسی بھی قسم کی سیفٹی میئر نہیں لگے ہوئے اگر اس پر بیٹھنے والا آگے کی جانب گرہ تو اس کی باڈی کا مل پانا بھی بہت مشکل ہے اس جھولے کو سوئنگ ایٹ ڈا اینڈ آف دے ورڈ کا نام بھی دی جاتا ہے کیا آپ بھی اس پر جھولے پر بیٹھنے چاہیں گے فیکٹ نمبر ایٹ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر امازان کی اپلیکیشن ایک سیکنڈ بھی لیٹ ہو جائے تو کیا ہوگا اگر ایسا ہو جائے تو کمپنی امازان کو نقصان ہوگا دس ہزار کروڑ روپوں کا کیونکہ جو کسٹمر امازان کی اپلیکیشن پر کچھ خریدنے آیا تھا وہ کسی اور اپلیکیشن سے یہ چیزیں خرید لے گا یعنی ایک سیکنڈ لیٹ ہونے کا دس ہزار کروڑ روپے جرمانہ فیکٹ نمبر نائن یہ واقعہ بہت دلچسپ ہے سال انسو اٹھانوے میں جب بل کلنٹن امریکہ کے صدر تھے امریکہ پریزیڈنٹ اور ان کی سیکیٹری مونیکہ کے آپس میں خفیہ تعلقات تھے جب اس خبر کا بانڈا پھوٹا تو کلنٹن کی بہت بدنامی ہوئی اور میڈیا والے بہت کچھ چھاپنے اور لکھنے لگے کلنٹن نے اس بدنامی سے بچنے اور لوگوں اور میڈیا کا دھیان بٹانے کے لیے ایک بے قصور ملک سربیا پر حملہ کر دیا ایسا اور بھی کی موالک میں ہو چکا ہے جب حکومت لوگوں کا دھیان بٹانے کے لیے ایسے اوچھے ہتھکنڈوں کا استعمال کرے فیکٹ نمبر ٹین یہ چھپن سالہ کیون فاسٹ اور یہ کینیڈین ایر فورس کا بھاری برکم جہاز سی سی ون سیون گلوب ماسٹر کیون سٹونگیسٹ میں انہوں نے کے ساتھ ساتھ ایک بیسٹ بھی ہیں جنہوں نے اپنے چٹانی حسنوں سے اس بھاری برکم جہاز کو آٹھ ایشیاری آٹھ میٹر سے تک کھینچا تھا انہوں نے اپنا ناب گنیز بوک ورڈ کارڈ میں بھی درج کروایا اس جہاز کا وزن ایک سو اٹھائیس ہزار کلو کرام ہے دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی فیکٹ سے لیٹڈ ایسی مزید ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آسیویلی ٹی بھی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کل لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ